اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں یوجین اونیل کے بارے میں جانیں گے یہ پیدا ہوئے تھے 1888 میں اور 1953 میں ان کی ڈیت ہوئی تھی 1953 میں ان کے پورا نام ہے یوجین گلیڈ سٹون اونیل امریکن پلی رائٹ ہے نوبیل نے نام بھی انہیں نوبیل پرائز بھی ملا تھا 1936 میں اور فرسٹ امریکن ڈراما ٹیسٹ ہیں جنہوں نے یہ پرائز جیتا تھا ان کے جو پلیئرز ہیں وہ پہلی دفعہ امریکن ڈراما میں ریالیزم کی ٹیکنیک انہوں نے انٹروڈیوس کرائی لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ یہ فائنسٹ امریکن پلیئرز مانا جاتا ہے اور یہ آٹو بیگرافیکل ورک بھی ہے اونیل کا اونیل کی جو پلیئرز ہیں وہ پہلی دفعہ سپیچز انٹروڈیوس ہوئی امریکن ورنوکلر میں اور کریکٹرز جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے سوسائیٹی کی کنارے پر جی رہے ہوتی ہیں فیمیس ہیں اپنی کومیڈی آر ویلڈرنیس کی وجہ سے اور چار ٹائم ان کو پلیٹسر پرائز بھی ملا ہے ان کے ڈراموں کی وجہ سے اب ہم امپورٹنٹ ورکس کا ذکر کریں تو بیانڈ دی ہورائزن 1918 میں یہ ورک آیا اور اس وجہ سے بھی پلیٹسر پرائز انہیں ملا اینا کرسٹی 1920 میں آیا اس کی وجہ سے بھی ان کو 1922 میں پلیٹسر پرائز ملا ہیری ایپ 1922 میں آیا اس میں پروٹیگنس یینک ہوتا ہے ڈیزائر انڈلزی ایلنز 1924 میں ڈینومو 1924 میں بارننگ بیکمز الیکٹرہ 1931 میں آو ویلڈرنیس 1933 میں سٹرینج انٹرلوڈ 1928 میں اس کی وجہ سے بھی پلیٹسر پرائز نے ملا دی آئیس میں ان کم ہے تو 1949 میں اور یہ پبلش ہوا 1940 میں ہیو میں انیس نائیٹین ففتی نائی میں لانگ دی جرنی انٹو نائیٹ سو اکتالیس میں اس کی وجہ سے بھی انہیں پلیٹسر پرائز ملا ہمون فورہ در مز بی گرٹن انیسو اکتالیس اور تیریتالیس میں یہ سامنے آیا اٹچ آف تپویٹ انیسو پیٹالیس میں اور مور سٹیٹلی منشن انیسو ستاسٹ میں ون ایک پلی بھی ان کا ہے مووی میں آر اکومیڈی انیسو چوبیس میں The Last Will and Testament of Extremely Distinguished Dog 1940 میں یہ لکھا گیا تھا کارلیٹا کو سکون دینے کے لیے